آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی خبروں، تجزیوں، تفسروں اور اندرونی کہانیوں پر مشتمل شو ارفان حاشمی اور ابراہیم راجہ کے ساتھ دو ٹوک بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام پر ماظرین میں ہوں ارفان حاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدین کہتا ہوں اور ہماری ساتھ موجود ہیں ابراہیم رائے صاحب راجہ صلی اللہ علیکم وعلیکم و السلام رائے صاحب چار خبروں پر تفصیل سے ہم بات کریں گے پہلی خبر جیل سے عمران خان نے پاکستان کی اسٹیبیشمنٹ کو کیا پیغام دیا اور نواز شریف کو چیلنج کیا ہے یہ چیلنج کس قسم کا ہے اس کا حال احوال بھی شامل کریں گے آج کی سنشس میں لاوہ پک رہا ہے کس قسم کا لاوہ پک رہا ہے اور پاکستان کی عوام قربانی دینے سے دریگ نہیں کرے گی یہ بھی عمران خان نے آج صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے رائے صاحب اس کا بھی ایک جائزہ رکھیں گے اپنے سننے والوں کے سامنے اور ٹیکنوکریٹ حکومت کے لیے انٹرویوز اور پھر تاریخ آگئی رائے صاحب ملک کے اندر شباز شریف کی حکومت کو گوڈ بائی الودا کہنے کا وقت آگیا ہے اور یہ بات کس نے کہی ہے اس کی بھی تفصیل شامل کریں گے آج کے پروگرام میں اور الیکشن کمیشنر پاکستان کو جہاں پر تحفظ فرہم کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے جج کی طرف سے وہیں پر ایک دوسرے جج نے اپنے اختلافی فیصلے کے ذریعے رائے صاحب بغاوت کر دی ہے اور بغاوت کا علم بلند کرتے ہوئے کیا کہا اس کا حال احوال بھی شامل کریں گے آج کے اس پروگرام میں اور پھر جو ٹیکنوکریٹ حکومت کا وضیعظم کون بننے جا رہا ہے یہ بھی ہم بتائیں گے اپنے سننے والوں کو ریکن رائے صاحب جو ڈیولیمنٹس ہوئی ہیں جنرل فیض حمید کے کورٹ مارشل سے لے کر اور پھر جساں سے جو گفتگو اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کی طرف اس کا رخ موڑا جا رہا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے اور ہم نے نونلی کو بار بار یہ کہتے ہوئے سنا اگر آپ کو خواج عاصف صاحب کا انٹریو رائے صاحب یاد ہو تو انہیں کہا تھا کہ یہ نو مہی کا بیانیاں جب سوال ہوا کہ ختم ہو گیا تو انہیں کہا کہ نہیں دو تین دن میں آپ کو پتا لگ جائے گا اب کاروائی ہوئی ہے جنرل فیض کے خلاف لیکن جو بیانیاں ہے وہ نونلی یہ بنا رہی ہے کہ کیونکہ عمران خان جنرل فیض کو بار بار جو ہے وہ استعمال کرتے رہے ان کے کہنے پر ان کی حکومت کے ایک طرح سے یہ ان کے کنٹرول میں تھا اور پوری حکومت چلانے میں حکومت کو لانے میں جنرل فیض کا ہاتھ تھا تو رائے صاحب اب توپوں کا رکھ جو ہے جنرل فیض اور عمران خان کی طرف ہو گیا ہے اور اب عمران خان پر تابر ٹوڑ حملے جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ نو مہی کو بھی شاید جوڑا جائے گا اور نو مہی میں کس قسم کی سہولت کاری کی گئی اس کے حوالے سے بھی کچھ شوائجیں وہ لائے جائیں گے اب وہ عدالتوں میں کیسے پروف کرتے ہیں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کی عدالتوں میں آپ نے کس طرح پروف کرنا ہے اس کے اوپر پروسیکیوشن کے اوپر فوج کے اندر سے تنقید ہو رہی ہے پروسیکیوشن کے اوپر شباز شریف کی اپنی حکومت کے اندر سے تنقید ہو رہی ہے ثبوتوں کی طرح ایسا پیش کر جائیں گے اب ان حالات کے اندر ایسا ہوا یہ خان صاحب نے جو صحافیوں سے گفتگو کی اور لاوہ پکرا ہے عمران خان کیا کہتے ہیں وہی کہتے ہیں کہ یہ مقصوص نشستیں اور ان سے جڑے ہوئے فیصلے قوم کو دیکھنے چاہیے اگر چیف جسٹس قاضی فائز ایسا کی کو توسید دی گئی تو ملک بھر میں احتجاج کی میں کال دوں گا میں ایک سال سے جیل میں ہوں کبھی سڑکوں پر آنے کی کال نہیں دی لیکن اگر آئینی ترمیم کر کے سب کچھ تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی تو احتجاج کی کال دوں گا قوم انتظار کر رہی ہے لاوہ پک چکا صرف ایک تیری کی ضرورت ہے سب تباہ ہو جائے گا یہ جو مرضی کر لیں پاکستانی فوج عوام پر گولی نہیں چلائے گی میں کال دینے لگا ہوں لاوہ پکا ہوا ہے لوگ تیار ہیں میں ان کو وان کر رہا ہوں خوف کا بوت توٹ چکا اور اب لوگ جیلوں میں جانے اور جان دینے کو تیار ہیں یہ مقصوص نشستیں ہمیں نہیں دے رہے پہلے انہوں نے دو صبحوں میں الیکشن نہ کروا کر آئین کی خلاف ورزی کی اب سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہ کر کے دوبارہ آئین شکنی کی جا رہی ہے اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں ماننا تو میں سٹیٹ مومنٹ شروع کروں گا سپریم کورٹ کے فیصلے کو روکنے کے لیے انہوں نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی اب یہ آئین میں بھی ترمیم کر کے دو تہہی اکسیت حاصل کرنا چاہتے ہیں آر بی چیف نے ان کے سپورٹ کی تھی آٹھ فروری کو ان کا سارا پلان پوری دنیا میں ناکام ہوا اور حکومت کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری پاکستان کی فوج سے بات ہو رہی ہے اسٹیبیشمنٹ سے تو ان کی کام پہ جو ہیں وہ ٹانگ جاتی ہیں اور پھر سائفر کے اوپر بھی رائے صاحب انہوں نے کچھ باتیں جو ہیں وہ کی ہیں لیکن آٹھ فروری کو رائے صاحب یہ فیصلہ آیا شاید یہ فیصلہ ابھی تک پاکستان میں جو طاقت کا سینٹر ہیں ان سے یہ فیصلہ جو ہے شاید یہ حضب نہیں ہو رہا اور یہ معاملات آج بھی وہیں کے وہیں کھڑے رہا ہے صاحب نو مئی کا بیانیہ کیا دوبارہ سے ایک زندہ ہو گیا ہے عدالتوں میں نہیں عدالتوں کے باہر اور نونلی کتابر توڑا حملے کر رہی ہے اور عمران خان کے ساتھ اس سارے معاملے کو جوڑا جا رہا ہے اور اب فیصل وارڈا کی آپ نے تو گفت کو سنی ہوگی جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ فیض حمید سے لے کر نو مئی سب کی جڑوں تک جو ہے وہ ہم پہنچ چکے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف والے عمران خان اب لیٹ جائیں گے رائے صاحب لیٹیں گے یا پھر سب کو اٹھنے پر مجبور کر دیں گے دیکھیں آشمی صاحب عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل آصب منیر اور فوجی قیادت کے متعلق جو پانچ جملے بولے ہیں تازہ ترین جنہیں پاکستانی میڈیا نے نشر نہیں کیا یہ پانچ جملے اپنے ویورس کے سامنے رکھتے ہیں اور اس سے پتہ چل جائے گا کہ عمران خان صاحب فیصل واؤڈا کے دعوے کے بقول لیٹ جائیں گے یا عمران خان صاحب مضامت کر رہے ہیں اور کیا عمران خان صاحب نے زیادہ شدت سے مضامت کرنے کا فیصلہ کیا ہے اب عمران خان صاحب کے ساتھ یہ جو صافیوں کی بات چیت ہوئی ہے عمران خان صاحب نے اس میں آرمی چیف کا ریفرنس دیتے ہوئے یہ کہ ہمارے حالات بنگلہ دیش سے زیادہ برے ہیں حسینہ واجد نے اپنی مرضی کا آرمی چیف مقرر کیا تھا اپنے مرضی کے آرمی چیف کی تائناتی کی تھی اس کے بعد حسینہ واجد نے اپنی مرضی کی چیف جسٹس کی تائناتی کی اور اسی طرح پولیس چیف بھی حسینہ واجد نے اپنی مرضی کے لگائے تھے اب بنگلہ دیش کے جو آرمی چیف ہیں ان کے متعلق یہ معلومات آ چکی ہیں کہ یہ حسینہ واجد کے رشدار بھی تھے اور حسینہ واجد بہت مطمئن تھی کہ چونکہ اب میری مرضی کے ایک اور آرمی چیف میں نے لگا دی ہیں تو ہر طرح سے جیسے پہلے فوج میری سہولتکار رہی ہے تو اسی طرح آگے بھی جا کے فوج میری سہولتکار رہی گی تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جب تینوں چیف بھی حسینہ واجد کے اپنے تھے لیکن اس کے باوجود جب حسینہ واجد کے خلاف عوامی لاوہ پک کر پھٹ گیا اور عوام ایک بڑی تعداد میں باہر نکلے تو اس کے بعد جو بنگلہ دیش کی فوج جو کہ روایتی طور پر حسینہ واجد کے جبر میں اور ان کے عامریت میں حصہ دار تھی اس کو پیچھے اٹنا پڑا اور بنگلہ دیش کی فوج نے اپنے لوگوں پر گولی چلانے سے انکار کر دیا اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ جس طریقے سے حسینہ واجد نے پوری اپوزیشن کو دیوار پر لگا دیا دیوار کے ساتھ لگا دیا تھا اس سے زیادہ ظلم پاکستان میں کیا گیا ہے کیونکہ پاکستان میں تحریک انصاف جس کے پیچھے نوے فیصد لوگ کھڑے ہیں اس کے اوپر بنگلہ دیش سے کئی گناہ زیادہ بتر کریک ڈاؤن کیا گیا ہے اس کے بعد خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جن لوگوں نے نو میہ کے نام پر ہماری پارٹی پر کریک ڈاؤن کیا جن لوگوں نے نو میہ کی فوٹیج چھرائی انہوں نے نو میہ کیا ہماری آدھی لیڈرشپ کو پکڑ کر جیل میں ڈالا گیا آدھی لیڈرشپ کو انڈرگراؤن ہونا پڑا اور پھر فوج کے جو ویگو ڈالے ہیں جو کہ عام طور پر لوگوں کو یا مخصوص آلات میں شہریوں کو اغوا کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ان باقی کے ویگو ڈالوں سے ہماری جو پارٹی ہے مختلف رہنماؤں کو مجبور کیا گیا کہ ہماری پارٹی چھوڑ دیں اس کے بعد جو آرمی چیف کے متعلق بڑا حساس نکتہ تھا اس میں خان صاحب نے یہ کہا کہ چیف جسٹس اور الیکشن کمیشن ملے ہوئے تھے یعنی ہماری پارٹی کو کرش کرنے کا جو ایک پورا پلان بنایا گیا تھا اس میں چیف جسٹس اور الیکشن کمیشن ملے ہوئے تھے اور آرمی چیف نے ان کی سپورٹ کی تھی لیکن آٹھ فروری کو ان کا سارا پلان ناکام ہو گیا میرے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کا سن کر ان کی کام پہ ٹانگ جاتی ہیں حکومت نے اگر مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہ مانا اور جس طریقے سے چیف جسٹس جسٹریفائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینے کی سازش کر رہی ہے تو ہم اس کے اوپر اعتجاج کر رہیں گے لیکن اس کے بعد خان صاحب کے دو مزید نکات فوجی اسٹیبلشمنٹ کے متعلق یا آرمی چیف کے متعلق جو ہیں یہ بہت اہم تھے ان دو نکات میں سے پہلے دکتے میں خان صاحب نے کہا کہ الیکشن میں بہت بڑا فراڈ کیا گیا اب ان کو خدشہ یہ ہے کہ یہ ہلکے کھلیں گے ان کی ساری چوری کھل جائے گی اسی لیے یہ ٹرائبینلز میں اپنے ججز کو بٹھانا چاہتے ہیں ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ الیکشن میں اتنی بڑے پیمانے پہ دھانلی کی گئی ہے اتنا بڑا فراڈ کیا گیا ہے کہ یہ فراڈ نہیں چھپ سکتا اور راولپنڈی کے سابق کمیشنر نے یہ بتایا تھا کہ پی ٹی آئی کے ستر ستر ہزار لیڈ سے جیتنے والے جو امیدوار ہیں ان کو ہروایا گیا پہلے انہوں نے دو صوبوں میں الیکشن نہ کروا کے آئین کی خلابردی کی اور اب سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درابط نہ کر کے یہ دوبارہ آئین شکنی کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد خان صاحب نے ایک آخری وارننگ جو ہے وہ بھی جاری کی کیونکہ اب تک پی ٹی آئی نے ایک سٹریٹ مومنٹ وہ اب تک اتنی بڑی عوامی طاقت جو کہ اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ ہے کی پی میں تحریک انصاف کی حکومت ہے سابق پاٹا تحریک انصاف کی پی میں زم ہے تو کی پی سے اٹھنے والا جو سنامی ہے اس کے اندر جو پنجاب سے کافلے آئیں گے پھر کراچی سے جو کافلے آئیں گے پھر ہر شہر دیہات ہر قصبے میں عمران خان صاحب کا جو مقبولیت کا اس وقت یعنی ریکارڈ ٹوٹے ہوئے ہیں تو اتنے زیادہ جو ہر قصبے شہر دیہات سے لوگ آئیں گے تو پھر یہ سنامی کو کیسے سمالا جا سکے گا اس لیے عمران خان صاحب نے وارن کیا کہ اگر اب دوبارہ سے پی ٹی آئی کو اٹھکتت نشستوں سے بھی محروم کرنے کی کوشش کی گئی اور جسٹیفائید عیسیٰ کو ایکسٹینشن دی گئی تو پھر میں مجبور ہو جاؤں گا کہ یہ کال دوں اور ہم ایک سٹریٹ مومنٹ جو ہے اس کو شروع کریں اس کے بعد عمران خان صاحب سے ایک سوال بھی کیا گیا تو اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو روکنے کے لیے انہوں نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی ہے اور اب یہ آئین میں ترمیم کر کے دو تہائی اکثریت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آخری اور جو سب سے اہم فکرہ تھا ان کا کہ اگر یہ سمجھتے ہیں یعنی اسٹیبلشمنٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ پر مزید کیسز بنا کے یہ مجھے کسی قسم کی ڈیل کرنے پر مجبور کر دیں گے تو یہ ان کی بھول ہے جتنا عرصہ یہ مجھے جیل میں مزید رکھنا چاہتے رکھ لیں میں کسی صورت ڈیل نہیں کروں گا تو اس سے جو فیصل وہودہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب لیٹ جائیں گے یہ عمران خان صاحب کی جو لیٹس ٹاک ہے اس سے پتا چل گیا کہ عمران خان صاحب پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ مضامت کے موڑ میں اچھا صاحب ایک چیز میں اس میں ایڈ کر دوں فیض حمید اور پی ٹی آئی ایک ہی نام ہے معاملہ دور تک جائے گا فیصل وارڈہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فوجی تحویم میں لینے ان کے خلاف کورٹ مارشل کامل شروع ہونے پر عدیمل جو انہوں نے دیا کہ فیض حمید اور پاکستان تحریک انصاف ایک ہی نام ہے یہ شروعات ہے اور معاملہ بہت دور تک جائے گا باس ایک کرپشن تک نہیں رہ گی پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ بھی اس کا حصہ ہے فیض آباد دھڑنا کیس تو بہت چھوٹا ہے آنے والے دنوں میں بانی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی زمین پر لیٹ جائے گی یہ پاکستان کے لیے زبردست فیصلہ ہوا جو ملک کو نقصان پہنچائے گا اس کا احتساب ہوگا فیض حمید اور تحریک انصاف ایک ہی نام ہے ہمیں اس وقت جشن ملانا چاہیے کہ پاکستان حقیقی طور پر ترقی کی طرف جا رہا ہے ہم سب کا یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ سیاست کریں اور اداروں کو ان کا کام کرنے دیں اب ملک میں احتساب کا عمل ہمیں نظر آئے گا having said that میں جاؤں گا اس پہ آپ کو اکلی کمنٹ کر دیں اور ساتھ یہ جو خبر آئی ہے پاکستان سے یہ بھی بڑی important ہے اور یہ دوبارہ گنتی کا معاملہ ہے اس کے اوپر جسٹس اقیل کا اختلافی نوٹ سامنے آیا اور انہوں نے دوبارہ گنتی کی درخواست مسترد کرنے کا اختیار ختم کرنے سے انتخابی عمل متنازع ہوگا یہ انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے جسٹس اقیل یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورڈ کے ایکسیتی فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے جس کا احترام کیا جانا چاہیے جبکہ لاہور ہائی کورڈ کے ججز نے کیس میں الیکشن کمیشن کے ممبران سے متعلق تزہیق امیز جملے استعمال کیے جسٹس اقیل عباسی نے کیس میں اختلافی نوٹ لکھا اور کہا کہ انتخابی عمل مکمل ہونے کے بعد الیکشن کمیشن کا کردار ختم ہو جاتا ہے آئین کے مطابق انتخابی تنازعات پر الیکشن ٹرمینل سے ہی رجوع کیا جاتا ہے اختلافی نوٹ پر فاضل جج نے لکھا کہ الیکشن کمیشن کا انتخابی تنازعات پر دیا گیا حکم اس کے دار اختیار سے تجاوز ہے دوبارہ گنتی کی درخواست مسترد کرنے کا اختیار ختم کرنے سے انتخابی عمل متنازع ہوگا عقیل عباسی کا مزید یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ میں اپیل کے دوران انتخابی تنازع پر فیصلہ نہیں دیا جا سکتا لاہورہ کورٹ کے فیصلے میں آئین اور قانون سکم نہیں کے مداخلت کی جائے یہ رہی سب عقیل عباسی صاحب بول پڑے ہیں اور دوسری طرف جسٹس قادی صاحب کا جو کردار رہی سب وہی کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ ایک آئینی ادارہ ہے آپ اس کی تذہیق نہیں کر سکتے ٹھیک ہے سر آپ تذہیق آئینی ادارے کی مت کریں لیکن آپ چھبیس کورٹ عوام کی پگڑیوں چھالیں انہیں آپ گھسیٹیں آپ انہیں ان کی کردار کشی کریں آپ ان کے ووٹ کے حق کا جو معاملہ ہے وہ آپ ان سے چھین لیں آپ پاکستان کی عوام کو پریڈ کروائیں آپ جو کچھ کر سکتے ہیں آپ کریں چونکہ پاکستان کی عوام کی کوئی عزت نہیں ہے اس ملک کے اندر اگر عزت ہے تو رائے صاحب کچھ لوگوں کی ہے اگر تذہیق کی بات کی جائے تو تذہیق جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی ہوتی ہے لیکن پچھلے ستتر برس سے جو پاکستان کی عوام کی تذہیق کی جا رہی ہے جو نظام کی تذہیق کی جا رہی ہے قاضی صاحب کو رائے صاحب نظر کیوں اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں اور جسٹس فائز عیسہ نے جس قسم کا فیصلہ دیا اس فیصلے کے دو نقاط بھی مختصرن اپنے ویورز کو بتاتے ہیں ایک تو جسٹس فائز عیسہ اس بینچ میں دوبارہ بیٹھ گئے یعنی یہ جو ٹین رکری بینچ جس نے محفوظ فیصلہ سنایا اس بینچ میں جسٹس فائز عیسہ کو جب یہ کیس لگا تھا اس وقت اس بینچ کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا کیونکہ پی ٹی آئی بار بار یہ کہہ چکی ہے کہ جسٹس فائز عیسہ ہمارے جو کیسز ہیں اس سے جڑے بینچ میں شامل نہ ہو لیکن جسٹس فائز عیسہ ایک پلیننگ کے ساتھ اس بینچ میں بھی شامل ہو جاتے ہیں اور اگر وہ تین رکنی بینچ ہو تو کم سے کم یہ انشور کرتے ہیں کہ کم سے کم ایک جج ایسا اور ہو جو کہ مکمل طور پر ان کا ہمخیال ہو جیسے کہ جسٹس افغان تاکہ وہ پی ٹی آئی اور عمران خان سب کے خلاف فیصلہ دے سکیں اب جو جسٹس فائز عیسہ دیں اور یہ تین رکنی بینچ میں سے دو جج سائبان نے جو فیصلہ سنایا ہے اس میں نون لیک کے امیدواروں کی اپیلے مندور کر لی یعنی جن کو جالی طریقے سے بعد میں جتوایا گیا تھا سپریم کورٹ نے لاور آئی کورٹ کا فیصلہ کل ادم کراد دیا اور این نے ایک سو چون لودرا این نے اکیاسی گجران والا اور این نے اناسی گجران والا میں ووٹو کی دوبارہ گنتی کے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال کر دیا لیکن یہ وہ نشستیں ہیں جو کہ اصل میں پی ٹی آئی جی ٹی تھی دوبارہ جالی گنتی میں ان کو یہ نشستیں نون لیک کو دی گئیں لیکن ان کے متعلق جو دلچسپ آداد و شمار ہیں وہ میں اپنے ویورز کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر اپنے ویورز سے یہ بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ذرا شاہدگی کے ساتھ کومنٹ کریں کہ جسٹیفائز حیصہ کا یہ جو فراڈ فیصلہ ہے اس فراڈ فیصلے پر ان کی کیا رہا ہے کیونکہ آشمی صاحب یہ جو نشستیں واپس کی گئی ہیں نون لیک کی ان میں سے ایک نشست کے فگر میں دیکھ رہا تھا کہ نو فروری کو جو ووٹو کی گنتی ہوئی اس میں جو کل مسترد ووٹ تھے ان کی تعداد اس وقت الیکشن کمیشن نے بتائی کہ سات ہزار آٹھ سو تین ووٹ جو ہیں یہ مسترد ہوئے اور پی ٹی آئی کے امیدوار جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ یہاں پہ جیتے اب اس کے بعد الیکشن کمیشن نے نون لیک کی ایک جالی گنتی کی درخواست پر جالی دوبارہ گنتی کروائی جو کہ مکمل طور پر جالی کیسے وہ اس طرح کہ جب دوبارہ گنتی کروائی گئی تو مسترد ووٹوں کی تعداد جو پہلے سات ہزار آٹھ سو تین تھی اس کو بڑھا کر بیس ہزار آٹھ سو سولہ کر دیا گیا یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ چودہ ہزار ووٹ جو ہیں یہ دوبارہ گنتی میں مسترد کر دیئے گے جو کہ ایک پلان کے تحت دوبارہ گنتی کی گئی تھی اور یہ سارے چودہ ہزار ووٹ جو مسترد کیے گے یہ پی ٹی آئی کے امیدوار کے خاتے میں ڈال دیئے گے کہ یہ چودہ ہزار ووٹ جو مزید مسترد ہوئے ہیں یہ پی ٹی آئی کے امیدوار کو ڈلے تھے ان چودہ ہزار ووٹوں کو ہم مسترد کر رہے ہیں اور ان مسترد ووٹوں میں سے نون لیگ کا ایک بھی ووٹ کم نہیں ہوا یہ کیا یہ موجزہ یہ کرشمہ ہو سکتا ہے کہ چودہ ہزار ووٹ جو مسترد ہوئے وہ سارے پی ٹی آئی کے خاتے میں ڈال دیئے کہ آپ کے ووٹ مسترد نون لیگ کے امیدوار کا ایک ووٹ کم نہیں ہوا تحریکین ساتھ کے امیدوار کے چودہ ہزار ووٹ کم کر دیئے گے تو یہ شرمناک فیصلہ دیا ہے جسٹیس فائز عیسیٰ نے اور اس کے پیچھے اصل گیم کچھ اور ہے اس کے پیچھے اصل گیم یہ ہے کہ جسٹیس فائز عیسیٰ اس کٹپتلی حکومت کو ہر صورت میں یہ چاہتے ہیں کہ ان کی دو تہائی اکثریت بن جائے دو تہائی اکثریت ان کی بنیں یہ مجھے ایکسٹینشن دینے کے لیے آئینی ترمیم کریں یعنی یہ جسٹیس منصور علی شاہ کا حق بھی مارنا چاہتے ہیں اس کے بعد جو آنے والے چیف جسٹیس ہیں ان کا حق بھی مارنا چاہتے ہیں اتنے یہ سلپش ہوئے ہیں اس وجہ سے سپریم کورٹ کو کور کرنے والے تمام ریپورٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنے بھوکے ہوئے ہیں تین سال کی ایکسٹینشن کے بجائے تین سال کی تنخواہیں ان کے موں پہ ماریں اور ان کو کہیں کہ جان چھوڑیں آپ پاکستان کا آئین اور سپریم کورٹ کو تباہ مت کریں اس طریقے سے انہوں نے لاور آئی کورٹ کے جج سائبان کا جو فیصلہ ریورس کیا ہے یہ ایک اور بھیانک فیصلہ ہے جسٹیس فائزی صاحب نے میں استارتن کہہ رہا ہوں کہ اپنی عدالت اور اپنے موں پر مزید جو ہے یہ کالک مل لی ہے اب آج ہیں جو آپ نے فیصل وہودا کے متعلق بات کی کہ فیصل وہودا کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کا بیانیاں ختم ہو جائے گا جنرل فیض امید کے خلاف جو کارروائی کی گئی ہے اور اب تحریک انصاف بھی اور عمران خان صاحب لیٹنے والے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف سب سے پہلے ایک جالی نام نیاد مذہبی بیانیاں بنایا گیا اس بیانیاں کو عواب نے اٹھا کے ردی کی توکری میں پھیک دیا اس کے بعد عمران خان صاحب کے خلاف ایک کرپشن کا بیانیاں بنایا گیا تو شاہ خانہ کیس کے حوالے سے وہ بیانیاں عدالتوں نے بھی ردی کی توکری میں پھیک دیا عواب نے بھی ردی کی توکری میں پھیک دیا پھر عمران خان صاحب کے خلاف جالی عدد کیس میں ایک غیر اخلاقی بیانیاں بنانے کی کوشش کی وہ بیانیاں بھی عواب نے اٹھا کے ردی کی توکری میں پھیک دیا اور اس کے بعد اگر اب یہ کہا جائے کہ جنرل فیض امید کے خلاف کارروائی کو عمران خان صاحب کے خلاف ایک بیانیے کے طور پر استعمال کیا جائے گا تو پوری ریاستی مشینری یہ بیانیے استعمال کر چکی ہے عمران خان صاحب کے خلاف پوری اسٹیبلشمنٹ جنب باجوہ کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹھوٹلی حکومت الیکشن کمیشن جسٹیفائیڈ عیسیٰ ہر قسم کا بیانیاں عمران خان صاحب کے خلاف استعمال کر چکے ہیں لیکن نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کا جو الیکشن ہوا اس الیکشن میں ہر اس قوت ہر اس شخص ہر اس نظام جس نے عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کی کوشش کی اب آپ نے اس ہر شخص اس ادارے اس کردار اور اس نظام کو مائنس کر دیا اور تین چوتھائی آہ وہ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو پڑ گئے تو یہ فیصل واؤڈا جیسے کریکٹر جو ہیں جن کی جگہ ہمیشہ تاریخ کی ڈسٹ بین میں ہوتی ہے یہ خود تو تاریخ کے کورے دان میں پہلی موجود ہیں اور مزید تاریخ کے کورے دان میں ان کی جگہ ہوگی لیکن یہ جنہ فیض عمید کے خلاف کاروائی سے کوئی عمران خان صاحب کی کوئی مقبولیت کم ہو جائے گی یہ دیوانے کا خواہ بھی ہے اس طرح کے بیانیے پہلے بھی پٹے رہے ہیں اور یہ بیانیاں بھی پٹے گا کیا یہ بیانیاں بنی نہیں سکتا راج صاحب ایک شیخ رشید صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے نا یہ ایسے ہی سٹیٹمنٹ نہیں آئی اور ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو لانچ کیا گیا ہے کیونکہ شیخ رشید صاحب کچھ عرصے تک جیل میں چالیس دن گزار کے آئے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں چلے پہ جا رہا ہوں اور چلا کاٹ کے ہی بائرہ ہوں گا اور میرے ساتھ اچھی نہیں ہوئی اور میری مہمان نوازی جیسی ہونی چاہیے اس سے میرے ویسی مہمان نوازی میری کی نہیں کہ یہ الفاظ تھے شیخ رشید صاحب کے یہ کوئی انٹریو بھی نہیں دے رہے تھے پھر ایک دم سے ان کے انٹریوز ٹی وی پر عید پر آنا شروع ہوئے اور انہوں نے اوپر نیچے کئی انٹریوز دینا شروع کر دی اور پھر اب دوبارہ سے رائے صاحب وہ بول رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ کسی ایجنڈے کے تحت یا کس طرح انہیں لانچ کیا گیا شیخ رشید کہتے کیا ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک شیخ رشید صاحب کے رائے صاحب انٹریوز ہیں جو وہ دے رہے ہیں اور ایک انہوں نے انہیں انٹریوز کی بات کی جو اس وقت ہو رہے ہیں شیخ رشید کے مطابق انٹریوز شروع ہو چکے ہیں اور بیس سبتمبر تک ٹیکنو کریٹ حکومت آ سکتی ہے یہ ان کی طرف سے دعویٰ کیا گیا شیخ رشید یہ کہتے ہیں کہ آج دو سال ہو گئے اور مجھ پر چودہ کیسز ہیں مگر ابھی تک چلان نہیں ملے پرویسے دس لاکھ روپے لے کر نومی کے مقدمان میں نام ڈالے جو چار دن جیلوں میں نہیں رہے انہیں ایک سو چونسٹ کے بیان دیئے میرا چالیس کلو وزن کم ہوا کبھی نہیں سوچا تھا کہ گیٹ نمبر چار والے مجھے اٹھا کر لے جائیں گے پولیس ہماری خواتین کا زیور میری گھڑیاں میرے شوز بھی لے گئے میری گزارش ان لوگوں سے ہے جن کے ساتھ میرا جنم جنم کا رشتہ تھا میری آرمی چیف جنر آسی منیر سے اپیل ہے کہ آم آفیق اعلان کیا جائے ہمارے کیشز میں عمران خان اور بشا بیوی بھی آ گئی ہیں مگر ہم نے ان کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا لیڈر اور ورکرز کو الگ الگ کیا جائے میرا ایک بندے سے تعلق ہے اور میرا پوری جماعت سے کوئی واسطہ نہیں ہے مزید وہی کہتے ہیں کہ 31 اگرس کا دن بہت اہم ہے حکومت اپنا سامان باندھ رہی ہے میں 30 اگرس سے مکمل فال ہو رہا ہوں 20 سپتمبر تک ٹیکنو کریٹ کی حکومت آ سکتی ہے اور ٹیکنو کریٹ حکومت کے لیے انٹریوز بھی شروع کیے جا چکے ہیں جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ ملک کے لیے بہت برا ہے جتنے لوگ جیتے ہیں وہ سب پلاننگ سے تحت جیتے میرے ووٹ نکال لیں بھی گئے مگر میں ہارا ہوں اور اپنی شکست کو تسلیم کرتا ہوں شباز شریف کے پاس کچھ نہیں اور نہ ہی ان کی کوئی سنتا ہے شباز شریف لیڑ چکے ہیں مگر نواز شریف کسی کو ایکسٹینشن نہیں دیں گے راج صاحب یہ باتیں کی گئی ہیں شیخ رشید کی طرف سے اور ایکسٹینشن کی بات راج صاحب دو لوگوں کی ہے ایک ہے قاضی صاحب جن کے اوپر تو آج خلن کھلا بات ہو رہی ہے اور لوگ قاضی صاحب کے حوالے سے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے ووٹ خود ہی پورے کریں گے اور اس لیے یہ فیصلے جو آ رہے ہیں کیونکہ یہ ذمہ داری ان کو دے دی گی یعنی اس حد تک تنقید ہو رہی ہے شیخ رشید صاحب کا جہاں تک تعلق ہے اور جو دوسری انہوں نے ایکسٹینشن کی بات کی وہ میرا خیال ہے کہ اگلے سال تو اب یہ کس ایکسٹینشن کی بات کر رہے تھے یہ شیخ صاحب بڑی یہ شیخ صاحب جانتے ہیں لیکن رہے ہیں اس کے ساتھ ایک اور جو بیان آیا وہ ہے شاہد خاکان عباسی صاحب کا شاہد خاکان عباسی صاحب ان شخصیات میں سے ایک ہیں جنہوں نے ایک نئی جماعت جو ہے وہ لانچ کی ہے مجھے اس کا نام بھی نہیں پتا رائے صاحب ہماری شاہد لوگوں کو پتا ہو کہ اس کا نام کیا ہے مطلب ایک ایسی جماعت جس کو پانچ چھ ساتھ جو باغی تھے انہوں نے بل کر بنا دیا اب اس کا کیا نام ہے میرے خیال ہے یہ ریلیونٹ نہیں ہے لیکن ریلیونٹ یہ ہے کہ یہ لوگ مقصوص ایجنڈے کے تحت ٹیلیوین پر بیٹھتے ہیں ایکانومی پر بات کرتے ہیں نواشری پر تنقید کرتے ہیں عمران خان پر تنقید کرتے ہیں پیپلز پارٹی پر تنقید کرتے ہیں یعنی سب پر تنقید ہو رہی ہے اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن حل نہیں ہے پاکستان کی ترقی کا الیکشن سے کوئی ترقی نہیں ہوگی آنے والی حکومت ان مسائل کا حل نہیں نکال سکتی پہلے راستے کا تعیون کیا جائے سب لوگ بیٹھیں عربی چیف کے ساتھ اور تمام جماعتیں یہ فیصلہ کریں کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے میں ان کے نا الفاظ رہا ہے سب کوٹ ان کوٹ اپنے سننے والوں کے سامنے رکھ دوں تاکہ پتہ چلے کہ اس ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے چار سال سے زیادہ عرصے میرے خلاف صرف ایک گواہ کا بیان کلبند کیا گیا یہ ریفرنس کرپشن کے خلاف تھا خلاف نہیں اختیارات کا غلط استعمال تھا ہمارے کیسز میں عمران خان نے کہا تھا کہ وٹے گرا رہا ہوں بانے پی ٹی اور باجوا نے ایک دوسرے پر کیس بنانے کا الزام لگایا پھر پولٹیکل انجنرنگ کے ذریعے اس طرح کیسز شروع کیے جاتے ہیں اچھا جو الفاظ انہوں نے اس تناظروں میں کہے کہ اب نئے الیکشن سے بھی معاملات حل نہیں ہوں گے چیف جسٹس آرمی چیف سیاستدان مل کر بیٹھے ہیں اور پہلے راستے کا تائین کریں ملک کو کیسے چلانے رہا ہے سب سیونٹی سیمن یئرز ہو گئے ہمارے بزرگوں سے ہم سنتے تھے اور اب ہماری جو اگلی جنریشنز ہیں وہ ہم سے سن رہی ہیں اور ان کی اگلی جنریشنز جو ہیں ہم ابھی تک راستے کا تائین ہی نہیں کر سکے ہم نے جانا کہاں پہ ہے یہ جو نئی حکومت ہے ٹیکنوکریٹ کی یہ دے رہے ہیں رائے صاحب پھر شاہد خاکان عباسی صاحب کو دیکھیں عاشمی صاحب اگر تو اسٹیبلشمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ ایک ٹیکنوکریٹ حکومت وہ لائیں گے اور وہ ٹیکنوکریٹ حکومت کو ایک سال دو سال تک چلے گی اور ملکی ایکانومی کو ریوائیو کر لے گی تو یہ بات درست نہیں ہے اور یہ تجزیہ بھی درست نہیں ہے کیونکہ جو انوارل کاکڑ کی حکومت تھی وہ ایک ٹیکنوکریٹ حکومت ہی تھی یعنی جس قسم کے اس کے اندر وزیر خزانہ لائے گئے تھے اور جس قسم کی ٹیم بنائی گئی تھی لیکن وہ ایکانومی کو ریوائیو نہیں کر سکی الٹا ایکانومی جو ہے وہ کلیپس ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹیکنوکریٹ کی حکومت آئے گی اس کو پاکستانی عوام بھی قبول نہیں کریں گے اور اس کے پاس چونکہ کوئی آئینی منڈیٹ بھی نہیں ہوگا اس لیے وہ ٹیکنوکریٹ حکومت جو ہے وہ زیادہ دیر قائم نہیں رہے گی سیاسی استحقام نہیں آئے گا جلسے جلوس اس کے خلاف جو ہیں اتجاج کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا اب ایک ہی حل ہے یعنی شہباز شریف کی حکومت ختم کر کے ایک عبوری حکومت لا کے ملک کو آگے لے جانے کا حل کیا ہے وہ حل یہ ہے کہ ایک تین ماہ کی حکومت ضرور لائی جائے ایک نئی حکومت یہ ایک عبوری حکومت ہو اور اس عبوری حکومت کو لانے سے پہلے تین چار ٹی وار بنا کے ایک معاہدہ کیا جائے اور اس حکومت کا منڈیٹ تیہ کیا جائے کہ اس حکومت کا منڈیٹ یہ ہوگا کہ یہ نوے دن کے اندر مکمل طور پر صاف اور شفاف انتخابات کروائے گی پی ٹی آئی کا لوٹاوہ منڈیٹ اگر فلال واپس دینا ممکن نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہم کسی شرط کے بغیر یہ منڈیٹ لوٹاوہ واپس کریں تو ان کی سپیس ختم ہو جائے گی تو اس کا پھر یہ حل ہے کہ ایک نیا ٹی وار نے ٹی وار بنا کے تین مہینے کے لیے ایک بوری حکومت لائی جائے اور یہ معاہدہ کیا جائے کہ یہ جو حکومت ہے کسی بھی صورت دبے دن سے زائد نہیں چلے گی اور ایک صاف اور شفاف الیکشن ہوگا اور شفاف الیکشن کے لیے بھی ٹی وار تیہ کیے جائیں اور یہ ٹی وار جب تیہ کیے جائیں تو عمران خان صاحب یعنی پی ٹی آئی اور اسی طرح نون لیگ باقی جماعتوں کے اس معاہدے کے اوپر دسخط ہو اور اس کے پیچھے گارنٹیز ہو تو تب تو یہ ایک مناسب آپشن ہو سکتا ہے ملک کو آگے لے جانے کے لیے کیونکہ موجودہ کچپتلی حکومت کے پاس کوئی اخلاقی کوئی قانونی کوئی سیاسی جواز نہیں ہے کہ یہ حکومت میں رہیں کیونکہ یہ پچھلے دو سال میں پرفارم بھی نہیں کر سکے اور جس طریقے سے ان کو منتخب کیا گیا ہے اس کی وجہ سے جس طریقے سے ان کو منتخب نے ان کو سیلیکٹ کیا گیا ہے اس کی وجہ سے آئی ایس آئی پر بھی تنقید ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ پر بھی تنقید ہو رہی ہے عوام بھی بدزن ہو رہے ہیں اور ملک کے اندر جو سیاسی عدم استحقام ہے اس کی وجہ سے ملک کی معیشہ جو ہے یہ بھی آگے نہیں جاری تو اس لیے حل تو یہ ہے اگر شاید خاکار نباسی یہ عزیم کر رہے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ حکومت کے نام پر ان کو پرائم نیسٹر بنا دیا جائے اور دو تین سال تک چار سال تک وہ پرائم نیسٹر رہے تو بلی کے خواب میں چھچڑے شاید خاکار نباسی کی عوامی سطح پر کوئی ایسی قبولیت نہیں ہے کہ وہ ملک گیر لیول پر ان کی قبولیت ہو اور یہ کہا جائے کہ وہ معیشت کو آگے لے جائیں گے شاید خاکار نباسی نواز شریف کی معذولی کے بعد جب وہ نائل ہوئے تھے تو پرائم نیسٹر رہے ہیں نا مفتہ اسماعیل وزیر خزانہ رہے ہیں تو اس ایک سال کے اندر بھی پاکستان کی اکانومی بالکل بھی ریوائیو نہیں کر سکی تھی اس لیے یہاں تک کہ جب چھے باز شریف کی دوبارہ حکومت آئی جب رجیم چینج آپریشن کے بعد تو اس کے بعد بھی مفتہ اسماعیل کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا تھا اب بھی جو ایک وزیر خزانہ آپ کے وہ ایک ٹیکنوکریٹ یہ ہیں جن کو درامت کیا گیا ہے نیدر لینڈ سے تو کیا ایکانومی وہ سنبھال پائے ہیں اب جو موجودہ حکومت ہے اس کے اندر بھی کچھ ٹیکنوکریٹ جو ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں کیا موجودہ حکومت کو سنبھالا معیشت کو سنبھالا جا سکا ہے نہیں سنبھالا جا سکا اس لیے ٹیکنوکریٹ حکومت کسی بھی طرح پاکستان جو کہ پچس کروڑ عوام کا ملک ہے جہاں پہ ایک پارٹی کو نوے فیصد عوام کی اکثریت اور اس کی حمایت جو ہے ایک پارٹی یعنی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے تو یہ ٹیکنوکریٹ فاربولہ دوبارہ سے مکمل طور پر ناکام ہو جائے گا جہاں تک شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ کچھ انٹرویوز ہو گئے ہیں اور بیس سپٹمبر تک ایک ٹیکنوکریٹ حکومت بن جائے گی اور محمود خان اچکزئی نے بھی شاید خاکان اباسی کا نام وہ سامنے لے کیا ہے تو یہ شیخ رشید جو ہیں یہ پیشگوئیاں اسی طرح اس سے پہلے بھی کرتے رہے ہیں لیکن عام طور پر یہ پیشگوئیاں کوئی اتنی پائیدار نہیں ہوتی شیخ رشید اس وقت تھوڑا سا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے عباب نے ان کو بھی عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑنے کی وجہ سے بے شک ان کو اغوا کیا گیا اس میں کوئی شک نہیں ہے انہوں نے کہا کہ جی ایچ کیو کے لوگوں سے مجھے امید نہیں تھی کہ گیٹ نمبر چار والے مجھے اٹھا لیں گے لیکن شیخ رشید جو ہیں وہ وزیر رہے ہیں اپنی مرضی کی ان کے پاس وزارت رہی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وزارت لینے کے لیے تو آپ پی ٹی آئی کے ساتھی بن جائیں اور آپ کو اگر مشکل حالات میں اغوا کر لیا جائے تو آپ کہیں کہ جی میں نے پی ٹی آئی سے رائیں جدا کر لیا ہیں تو شیخ رشید کی بھی آپ پی ٹی آئی کے لوگوں میں کوئی ایکسپٹنس نہیں ہے تو وہ یہ ایکسپٹنس بنانے کی فواد چودری کی طرح ایک ناکام کوچش کر رہے ہیں لیکن ٹیکنو کریٹ گورنمنٹ لانے کے لیے جو مختلف صحافی تذیع کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک آپشن کہیں نہ کہیں ریکنسیڈر کیا جا رہا ہے جو کہ ایک فیلڈ آپشن ہے یہ کسی بھی صورت کامیاب نہیں ہو سکتا صرف اس صورت میں کامیاب ہو سکتا ہے کہ تین مہینے کی حکومت ہو جو کہ صاف شفاف الیکشن کروائے چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن کے تمام ارکان کو اٹھایا جائے اور پھر تین مہینے کے بعد ایک نئی حکومت آئے جس کے پاس بھی بینڈیٹ ہو ایون اگر نون لیگ بھی وہ الیکشن شفاف الیکشن جی جاتی ہے تو پوری سپورٹ ایک آئین کے دیئے گے رول کے مطابق فوج پوری سپورٹ کرے اس حکومت کو بھی پی ٹی آئی کی حکومت آئے تو اس کو سپورٹ کرے تاکہ یہ ملک جو آگے جائے سیاسی طور پر سپورٹ نہ کرے ایک آئین کے تیج جو رول ہے اس رول کے اندر رہتے ہوئے سپورٹ کرے تاکہ اس ملک کی معیشت آگے بڑھے ورنہ تو اس ملک کو پاکستانیوں کے لیے جہنم بنا دیا گیا جہنم بنا دیا گیا جہاں سے پاکستانی جو ہیں وہ نکلنا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم یہاں سے نکلیں نامے دیئے لیکن جو سب سے حام چیز تھی وہ نومی کے مقدمات اور پھر کہا یہ جا تھا کہ بشرا بی بی کی کسی مزید مقدمے میں گرفتاری جو ہے وہ نہ کی جائے یہ درخواست لے کر چلے گئے اس کے اوپر اتراز بھی لگایا ہے وہ بڑا عجیب سا اتراز تھا جس کے اوپر سرزلش کی گئی ہے ٹائری برانچ کی لیکن میاں گل حسن اورنگزیب کے ریمارکس بڑے امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نیاب کا عدد کیس میں بریت کے دن ہی بشرا بی بی کے نئے وارنٹ گرفتاری جاری کرنا کیا محض اتفاق تھا ایک سو آٹھ تحائف ہیں تو کیا نیاب بشرا بی بی کی ایک سو آٹھ گرفتاریاں ڈالے گا کیا ہر بار بریت پر نئی گرفتاری ڈالی جائے گی تیرہ جولائی کو عدد کیس میں بریت کے دن وارنٹ گرفتاری کی میجک ڈیٹ محض کیا اتفاق تھا آپ کب اپنے انڈیپنڈنٹ کردار کو ادا کریں گے نئے پروسیکیوٹر رافع مسود نے اس کا جواب دیا جبل کو یہ محض اتفاق تھا جسیس گل میر حسن نے کہا کہ میں پھر نیاب کا یہ موقف ریکارڈ کر لیتا ہوں بشرا بی بی کے وکیل شہباز خوصہ نے اس موقع پر عدارت میں درائل دیتے ہو رائے صاحب یہ کہا ہے کہ پہلے کیس میں سزا محتل ہو چکی ہے جل صاحب نے پوچھا کہ کیا ریاست کی مہربانی سے سزا محتل ہوئی شہباز خوصہ نے جواب دیا کہ نہیں ریاست کی وجہ سے یہ نہیں ہوا شہباز خوصہ نے استدا کی کہ گرفتاری کو روکا جائے جسٹس گل حسن نے اس پہ یہ بھی بات کہی کہ توفے آپ گھر لے کر چلے گئے اب نیاب ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسے کیس میں گرفتار آپ کو کر سکتا ہے آہ صاحب بشرا بی بی کی گرفتاری اور پھر اس کے اوپر نیاب کا موقف جسٹس بی اکول حسن نے جو اتفاق کی بات کی ہے اور اسے اب ریکارڈ کا حصہ بنا دیا گیا کہ یہ یہ ایک محض اتفاق نہیں تھا بلکہ ایک پریننگ کے تحت یہ سب کچھ جو ہے وہ کیا گیا ہے ورز یہ آج کی ہماری نشستی اپنے کمنٹ سے ضرور بھیجیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں مجھے اور ابراہیم رائے صاحب کو اجازت دیجئے اللہ نگے بھائے اللہ نگے بھائے